جی اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو پنجابی شوق تے دوستو حاضرہ تا ڈاویر آج دی ایک نمی ویڈیو لے کے تے آج دی ویڈیو جرمن شیفر بریڈ دے اوپر آگئی ہے فیصلہ باد رضا بادہ ایریا با جیتے حاضر ہوئے ہیں جو ویڈیو بنا نواستے جناب تے اپنا اپنے سبسکرائبر نے بچے یا چھوٹے بڑے شکین ہیں ہم نے بھی پیٹ لیا ہے ہم نے بھی جرمن شیفر لیا ہے تو اب ہماری ویڈیو بنائیں میں نے کہا جی کیوں نہیں جناب ہم حاضر ہیں تو آج میں آیت اس طرف کیا کہتے ہیں بس ٹینڈ کی طرف ایک چھوٹے بلی کے بچے لینے تھے تو بچوں کو میں نے کہا چلیں جی ساتھ ہی آج آپ سے میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا کہ آج آپ کی شوق کی ویڈیو بھی بناتے ہیں دو بھائی ہیں دونوں کا شوق ہے دونوں کے پاس جرمن شیفر فیمل ہے دونوں نے اپنے بابا سے بول کے لگ لگ فیمل لیا ہے ویڈیو دوستو آج کی پھر اردو میں کنورٹ کر دی گئی ہے کیونکہ یہ اپنا جو ہے بچے جو ہیں وہ اردو والے بچے ہیں نئے دور کے بچے ہیں تو اس لئے ویڈیو بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ آج اردو میں ہوگی اور آپ کو مزا آنے والا ہے بچوں کا شوق دیکھ کر بچوں کا جنون دیکھ کر انشاءاللہ آپ انجھوائے کریں گے آج کی ویڈیو کو تو یہ فیملز آ رہی ہیں دیکھیں دونوں ٹھیک ہے یہ آپ کو ون بائی ون چیک کرواتے ہیں ویڈیو میں دونوں بچوں سے ملوائیں گے اور فیملز کی ڈیٹیل انہوں نے ابھی ریسنٹلی پچیز کی ہیں کچھ دیر پہلے تو وہ ساری بات دونوں بچوں سے لگ لگ پوچھیں گے دو ویڈیو سے ہوگی انشاءاللہ ایک آپ کو پہلے مل جائے گی اور جو سیکنڈ ویڈیو ہے وہ آپ کو ایک دن کے بعد ملے گی تو لائک کمنٹ کریں اور شیئر کر کے بتائیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ بچوں کا یہ جنون ہے جو یہ آپ کو کیسا لگا ہے اور ان کی جو کیر ٹیک کر رہے ہیں جو پپیل کی بھی السلام علیکم ننے منہ مہمان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پنجابی شوق میں سب سے پہلے شہدادے اپنا پیارا سا نام بتاؤ میرا نام عبدالرافے 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 ماشاءاللہ نام تو آپ کا بڑا پیار ہے اور شوق بھی عبدالرافے آپ کا بہت پیار ہے تو عبدالرافے کیا کرتا ہے میں پڑھائی کرتا ہوں کونسی کلاس میں پڑھائی کرتا ہے سیونتھ میں تو عبدالرافے آپ پڑھائی کر رہے ہو بھی چھوٹے ہو سیونتھ کلاس میں ہو تو آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بیوٹی فول فیمل آپ نے جرمن شہفرٹ کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو اس کا جرمن شہفرٹ کو رافے کو کیسے شوق ہو گیا سٹارٹ یہ بابا کی طرف سے بابا کی طرف سے یعنی پہلے ہی آپ نے رکھے ہوئے تھے پہلے بابا نے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے شوق پڑھا تو پھر میں نے رکھے ابھی یہ فیمل آپ نے ریسینٹلی پرچیز کی ہے یہ جی ہاں تو کتنی یہ جو ہوگی ہے اس فیمل کی 11 منتھ 11 منتھ بڑی پیاری کوٹ کلر بڑا اس کا ہے یہ پسند کی تھی آپ نے یا کہ بابا نے خود لے کے دی ہے کس طرح یہ آپ تک پہنچی ہے میں نے خود ہی پسند کی تھی آکر سے بابا نے لے کے دی ہے ٹھیک ہو گیا تو جیسے آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بھی آپ کو کچھ شوق ہو گیا تو کچھ آپ نے وہ جو ہے آپ کو وراست میں بھی شوق مل گیا جو بلڈ میں جنون آتا ہے تو یہ اس کی کیے ٹیک کون کرتا ہے پھر اب آپ تو چھوٹے ہو نا نہیں کھا لیتا ہوں میں کس طرح میننج کرتے ہو مطلب آپ پڑھتے بھی ہو اس کی واقع کس ٹائم کرواتے ہو ایک صبح صبح سکول جا رہے سے پہلے سیون اوکلوک ایٹھ اوکلوک اس کے بعد شام شام کے بعد فور اوکلوک کراتے ہیں فور اوکلوک ابھی تو موسم چینج ہو رہا ہے آپ کو بھی رافیز جو ہے کہتے ہیں اس کا ٹائم چینج کرنا پڑے گا پتہ آپ کو ان باتوں کا ہاں جی تو یہ جو دیکھیں نا فیمل ابھی آپ کی بیٹھی آپ کی بات وغیرہ مانتی ہے صحیح مطلب آپ کے ساتھ چلتی ہے تانگ تو نہیں کرتی ہے آپ کو نہیں تانگ نہیں کرتی تانگ نہیں کرتی جیسے آپ مطلب کہتے ہو جب زور لگا کے آپ کو کھینچ لے یا باہی لے جائے اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کرتی نہیں نہیں کرتی اچھا کیسا شوق ہے مطلب آپ نے اتنے دن ہو گئے آپ کے ساتھ یہ فیمل ہے آپ نے میں نے ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا کہ آپ کے پاس ایک اور فیمل ہے دونوں بھائیوں نے ایک پیٹی کیوں نہیں چوز کیا آپ نے ڈیفرنٹ جو ہیں آپ نے کہا جی مجھے میری لے کے دیں انہوں نے کہا جی الگ لے کے دیں یہ دونوں بھائیوں کا کیا یہ بات ہے الگ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم پر آ سکتے ہیں اگر دوسرا بھائی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے پھر آنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یعنی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر دو فیمل ہیں تو دونوں میں آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ نے اپنی فیمل کٹھی لے کے نکلتے ہیں ہاں جی کٹھی تو یہ لڑتی لوڑتی تھی نہیں دونوں فیمل تو یہ آپ کو تنگ تو نہیں کرتی نہیں تنگ نہیں کرتی یہ دیکھیں دوستو اس کا جو ہے بڑی ٹاپ لائن گتھی کی بڑی اچھی ہے بڑی پیاری ٹاپ لائن اس کا نام کیا ہے گتھی کا سویٹی سویٹی یہ آپ نے رکھا ہے کہ پیچھے سے اس کا نام تھا گے میں نے آپ نے رکھا تھا پہلے اس کا کیا نام تھا پہلے گانی رکھتا اچھا یہ بتاؤ یہ پیڈیگری ہے چیز آپ کی خوبصورت ہے ماشاءاللہ لے کے آپ کے بابا نے آپ کو دیا تو سلی سے وہ بھی پرانے شکین یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیمرے کے سامنے نہیں آنا جاتا یہ میرے بچوں کا شوق ہے تو بچے جو ہیں وہ اس کا آگے لے کے چلیں گے ظاہری بات ہے وہ کاموں کا اپنے کام میں بزنس میں وہ ویزی ہوتے ہیں تو ٹائم بھی دینا مشکل ہو جاتا ہے تو کیسا لگ رہے اگر آپ کے دوست آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا کوئی مطلب نئے بچے بھی میرے چینل پر بہت زیادہ فیورز آتے ہیں بچے دیکھتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں جس طرح آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ جناب ہمیں بھی انکل لے کے دیں ہمیں بھی جرمن شیفرڈ کا شوق کروائیں تو ہماری ویڈیوز بنائیں آپ نے مجھے سپیشلی میسج کیا کہ آپ ہمارے پاس چکر لگائیں تو کیا میسج ہے آپ کی طرف سے جو نئے شکین یا بچے ہیں جو جنون کی حد تک شوق کرتے ہیں جنون کی حد تک شوق کرتے ہیں ان کے لئے میسج ہے میرے لئے کہ وہ شوق بھی کریں ان کے پیرنٹس لے کے بھی دیں اور پڑھائی بھی کریں پڑھائی نہ چھوڑیں پڑھائی نہ چھوڑیں کیونکہ بہت سارے بچے ہیں وہ جب پیٹ لے لیتے ہیں تو پھر وہ سارا ٹائم جو کہتے ہیں کہ ان کی لیش پکڑ کے انہیں گھماتے رہے ان کے ساتھ ہی گزار دیں یہ بات تو ٹھیک نہیں نہ ہوتی اگر آپ کے پیرنٹس آپ کا شوق پورا کرتے ہیں جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایک اچھے بچے بن کے ان کی بھی خواہش پوری کریں ایسے ہی ہے تو مدہ آرہا ہے پھر شوق کا تھوڑی سی چلا کے دکھائیں گے دوستوں کو در آگ اس کی رننگ بھی ہو جائے گی فیمل کی پتہ چل جائے گا دوستوں کو کہ مطلب اس کی جو دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کی جو چال ڈھال جو آپ کا پتی بڑے ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا برحال بڑی خوبصورت فیمل ابھی یہ اس کا جو ہیڈ سائز ہے نا دیکھیں ابھی دیکھنے میں لگ رہے ہیں ابھی یہ اور ہیڈ کریک کرے گی اس کا سائز ابھی اور بڑا ہوگا یہ خوبصورت چیز بنے گی تو آپ کو پتہ ہے یہ جو پیٹ آپ رکھتے ہیں پھر اس کی بریڈنگ بھی کروانی پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کچھ پلان سوچا ہے وہ بابا یہاں کے سے کریں گے وہ بابا ہی کریں گے ٹھیک ہے آپ کا کوئی پلان نہیں ہے اگر مطلب میل کی چوائس ہوگی فلان میل سے کروانی ہے تو اس میں پھر بابا کریں گے کہ آپ چوائس کریں گے میل کی وہ میں میل کی چوائس کریں گے اچھا میل آپ دیکھیں گے خود ٹھیک ہے کہ کس کوالٹی کا ہے کس کلر کا ہے ٹھیک ہے تو جب اس کے بچے ہوں گے تو ان کا خیال کون کرے گا ان کا خیال بھی آپ کرو گے تو اتنی چھوٹی عمر میں آپ پر یہ ذمہ داریاں کافی نہیں ہو جائیں گی پھر نہیں وہ جب ہوں گا بھی میں کوئی مطلب لڑکے اچھا یہ سنبھالیں صحیح ہے صحیح ہے چلو اب اسے واہ کر کے دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کے جو دوسرے بھائی کی فی میل ہے وہ بھی دکھائیں گے جی تو دوستو چیک کریں جی رافی بھائی اب آپ کو واکر واکر چیک کروانے لگے ہیں رافی بھائی آسطہ اصطہ سے آپ نے چلنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو بڑی پیاری چال ڈھالا ہے فی میل کی اور اس ایج میں بڑی پرفیکٹ ہے یہ تو چلا کے دکھاؤ در آگے لے جاؤ آگے لے جاؤ بڑی پیاری خوبصورت فی میل ہے جی دوستو پھر تن پتہ اپنی بھی دبان بدلے جان دی ہے اردو تو پھر پنجابی تے آگئے ہیں یہاں پہ کھڑے کرو یہاں پہ کھڑی کرو اسے بہت پیاری یہاں پہ کھڑی رکھو میں دوستو کو تسلی سے چیک کروا دوں گرمی کے موسم چینج ہو گیا اب ان کی خوراک آپ کو چینج کرنے پڑے گی ٹھیک ہے جی کیا دینا اب اس میں یوگر دہی بھگر آپ نے دینا ٹھیک ہے نا یوگر کا کئی میرے جیسوں کو نہیں بھی پتہ چلتا کہ کیا دینا ہوگا پہنی چیز پتہ نہیں گرمیوں میں دینی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اسے جو ہے نا وہ دہی بھگرہ دینا ہے تو راف گرمی آرہی ہے پتہ دوستو نے ویڈیوز میں فیمل آپ کی چیک کر لی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اتنا اسے دھوپ میں چلائیں پھرائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اب آپ کو سویٹی کی جو ہے وہ واق کا ٹائم بھی چینج کرنا پڑے گا ہاں جی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس کی وہ خوراک بھی جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی تو کیا دینا ہے بھل آپ گرمیوں میں صبح کے ٹائم میں سے آپ اسے دہی دیا کروں گا ہاں دہی جو آپ نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یوگرٹ میں نے آپ کو کہا کہ دہی بتاؤ چاہے کتا کہ میرے جیسے سادھا بندوں کو بھی پتا چل جائے کہ انگلیش میں جو ہے نا وہ دہی کو یوگرٹ والد ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ وہاں کا ٹائم بھی اس کا آپ چینج کریں ٹھیک ہے جاگر کوئی گارڈ لائن چاہیے ہو تو رابطہ کریں نمبر میرا آپ کے پاس ہے بابا کے پاس بھی ہے ٹھیک ہے آپ فون کریں تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو بتاؤں گا پھر ٹھیک ہے تو رافع اجازت دیں ہمیں ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کی ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ بھی چکل لگائیں گے جب آپ کی فیمل نے بچے دیئے تو تب بھی دوستوں کو ویڈیوز رکھائیں گے ٹھیک ہے اجازت دیں پھر ہمیں اللہ حافظ اللہ حافظ